انوار القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے ستائیس میں پارے قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ کا خلاصہ بیان کریں گے اس سے پہلے چند لمحے ہم کچھ حصہ سورہ قاف اور سورہ زاریات کا بھی بیان کریں گے سورہ قاف میں اللہ تعالی حیات بعد موت پر خوبصورت دلیل عطا فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آسمان کو کس قدر خوشنما بنایا ہے یہ تارے یہ کہکشائیں یہ بنا دینا اس قدر آسان کام تو نہیں ہے اگر ہم وہ بنا سکتے ہیں تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے ہیں اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم مردہ زمین کو بارش کے بعد کس طرح سے زندگی عطا فرما دیتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم تمہارے مردہ جسم میں رخ پھوک دیں گے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دیں گے فرمایا ہے کہ ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور تمہارے ہر ہر عمل کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے مَا يَلْفَذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُنْ عَدِي ایک لفظ بھی تم زبان سے نکالتے ہو ہمارا نگران رقیب اس کو ریکارڈ کرتا چلا جا رہا ہے افمایا کہ پھر یوں ہوگا کہ ایک روز موت کی جانکنی تمہیں آم پہنچے گی اے انسان تو اسی موت سے بھاگتا تھا نا سور پھوکا جائے گا ہر شخص اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہر زدی کافر ناشکرہ مال میں بخل کرنے والا اور شک میں گرفتار انسان جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہاں اس کا ساتھ ہی شیطان پہلے سے جہنم میں موجود ہوگا اور اسے تُو تقرار شروع ہو جائے گی کہ اس جہنم میں میرے گرائے جانے کا تُو ہی سبب ہے اور شیطان کہے گا کہ میں نے تُو یہ صرف رائے دی تھی ترغیب دی تھی بھٹکنے کا راستہ سجھایا تھا لیکن تُو تو پہلے سے بھٹکنے کو تیار تھا اصل گمراہی تو خود تیرے اندر موجود تھی ہو لوگ بھی تو ہیں وہ جو جنت میں چلے گئے ان کو بھی میں نے ایسی ہی ترغیب دی تھی انہوں نے تو میرا کہنا نہیں مانا تم نے کیوں مانا تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو میرے فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں اور جہنم سے پوچھا جائے گا حل امطلات بھر گئی جی بھر گیا تیرا پیٹ بھر گیا فتقول حل میں مزید جہنم کہے گی پچھ اور ہے تو لے آؤ